بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ورڈ وائس ڈیجٹرل میں آپ کا میزبان محمد رحمان ملتا وزیر علیہ پنجاب محسن نکوی نے جو ہے میٹرو بس اورل ٹرین اور ہاسپیٹروں میں لاہور کے بڑے ہاسپیٹروں میں دورے کے بعد آج جو ہے بینزیر بٹو حسبتار راول پنڈی کا دورہ کیا اتنی تیز رفتاری سے جو ہے وزیر علیہ پنجاب دورے کار رہے ہیں جس سے عوام تو بہت خوش نظر آ رہی ہے لیکن عمل درامت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی تارک جمال صاحب جی تارک جمال صاحب جی بٹا صاحب یہ وزیر علیہ محسن نکوی صاحب کے دوبرک رفتاری سے دورے یقیناً اپنی اہمیت کے عمل ہے اس سے اداروں میں کام کرنے کی شوق اور خوف پیدا ہوتا ہے لیکن یہ ایک بات عجیب نظر آئی ہے کہ وزیر علیہ کے دوروں میں وہ نوٹس لیتے ہیں ایکشن نہیں لیتے جہاں خرابی ہوتی ہے وہاں ایکشن نہیں لیتے وہ نوٹس لیتے ہیں اور نوٹس کے بعد اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ جو اس کا غفلت کا مرتقب ہوتا ہے اس کے خلاف اگر وہ بڑک رفتاری سے ایکشن لیں تو باقیوں میں ذرا خوف زیادہ ہو مثلاً یہ آپ دیکھیں پچھلے دنوں گنگا رام ہسپیٹر کا ایک واقعہ ہوا جس میں اپریشن ٹھیٹر میں دورانے سردری لائٹ آف ہو گئی تو اس پہ بڑا کافی واہب آئلہ ہوا وزیر علیہ نے نوٹس لیا اور انکواری ٹیم بھی بھی دی لیکن اس پہ ایکشن لینے کے بجائے وزیر علیہ نے کہا خود بیان دیا کہ سردری کے دوران تین منٹ تک تو گئی ہے لائٹ تو کون سا اتنا قیامت آگی اتنا رولہ پڑ گیا جناب سردری کے دوران تین سیکنڈ کی غفلت بھی بندے کی جان لے سکتی ہے یہ اتنا سنسیٹیو معاملہ ہے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ وزیر علیہ صاحب کے دورے بالکل اہمیت کے عمل ہیں اس سے عوام کی فلاہ و قیبود میں بہتری آتی ہے ادارے الرٹ ہوتے ہیں لیکن وزیر علیہ سے گزارش ہے کہ وہ نوٹس لینے کے ساتھ ساتھ ذرا ایکشن پر بھی توجہ دے سختی پر توجہ دے تو معاملات زیادہ احسن طریقے سے چلائے جاتے ہیں جی تارک جمال صاحب ہمیں تو دیکھے جی نظر آ رہا ہے کہ جو وزیر علیہ پنجاب موسیل نکوی صاحب ہے ان کے ذرائے بہت اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ وہ جنرلسٹ ہیں اور ایک بڑے ٹی وی چینل کے مالک ہیں ان کو ہارڈ دپارٹمنٹ میں ایسی خبریں ان کے پاس ہیں ان کے ذرائے سے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں وہ ایکشن نظر نہیں آیا دیکھیں انہوں نے ایک تھانے کا بھی وزن کیا وہاں پہ جو ہے وہ پکڑے گئے کہ جنہوں نے بچے سے ریشوت لی وہ آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد میٹرو جو بس ہے اس اے سی کے حوالے سے بات ہوئی لیکن ہمارے جو دوست ہیں کچھ بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی میٹرو بس کے بھی وہی معاملات ہے اور تھانا کلچر پٹواری کلچر کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اگر ان کے ذاتی ذرائے ہیں انہیں کسی ایجنسی سے ضرورت نہیں ہے خبر لینے کی لیکن ابھی تاکہ کوئی ایکشن ہمیں نظر نہیں آ رہا وزیراعی صاحب کئی بڑے باخبر ہیں اور وہ صحیح جگہ پہ پہ پہنچتے ہیں جہاں خرابی ہو رہی ہوتی وہاں پہنچتے ہیں جیسے میٹرو بس میں گئے ہیں میٹرو بس میں تو کئی مہینوں سے ایسی خراب ہیں میٹرو بس کے سٹیشنز جو ہیں ان کی مرمت نہیں ہو رہی وہ خراب ہیں اسی طرح اورنج لائن ٹرین جو ہے وہ چل تو اچھی رہی ہے وہاں بھی وہ بہتری کی گنجائش موجود ہے لیکن وہ پہنچتے تو ٹھیک ہیں وہاں جا کے عوام سے رابطہ بھی کرتے ہیں عوام سے مسائل بھی سنتے ہیں لیکن غفلت پرتنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے تو وہ مزید ان کے جو حرکت ہے اس میں مزید برکت آ جائے گی جی تارک جمال صاحب یہ دیکھیں نا ہاؤسپیٹرل کے تو وزیراعی اللہ صاحب دورے کر رہے ہیں لیکن کچھ ایسے دپارٹمنٹ ہے جن کی وجہ سے ان اداروں کے جو اعلیٰ افسران ہیں انہوں نے لوگوں کھا خون چوس رہے ہیں جس میں دیکھیں پتوار کھانے ہیں جس میں آپ تھانے یہ بتا رہے ہیں یہ وہ مسائل ہیں کہ جو اس وقت فرانیت کی انتہا پہ ہے اور اس حوالے سے جو ذرائع ہیں وہ تو موسیل نقفی صاحب کے ذاتی بھی ذرائع ہیں لیکن اس حوالے سے وہ کیوں نہیں ان اداروں کی ترپیت جو آپ نے کہا نا ہسپیٹرلوں کے دورے کر رہے ہیں بلکہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ تقریبا لارکہ کوئی ہسپیٹرل ایسا نہیں ہے جہاں وہ نہیں گئے ہوں گے تمام ہسپیٹرلوں کے دورے کر چکے ہیں لیکن آپ میرے ساتھ ابھی چلیں صبح چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کونسا ہسپیٹر ٹھیک ہو گیا ہے مسائل جوں کہ تو ہوں ہے لیکن دوروں کی اہمیت ہے میں اس سے انکار نہیں کر رہا میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایکشن اگر ساتھ بار وقت سخت ایکشن ہوتا رہنا تو لوگ پھر ان کو ڈار ہوتا ہے کہ جی اب ہمارے خلاف ایکشن ہوگا تو ہم کوئی کار کردگی رکھیں آپ دیکھیں اتنے دورے ہو جائے نا تو پھر وہ جو ریلیویٹ لوگ ہوتے ہیں ان کا خوف بھی پھر وہ کم ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار پہلے بھی آئے تھے فلان جگہ بھی گئے تھے فلان جگہ بھی گئے تھے وہ اچھی بات ہے وزیر اللہ جو ہے وہ عوامی ہونے کے لیے عوامی رابطہ مہم میں رہتے ہیں لوگوں کے مسائل سنتے ہیں وہاں جاتے ہیں وہ ساری چیزیں وہ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ ان کے پاس خبریں بھی پوری ہیں جو کہ ان کے پاس نیٹورک ہے خبروں کا ان کو بار وقت خبریں ملتی رہتی ہیں کہاں کیا ہو رہا ہے لیکن جو دفاتر میں حال ہے نا عوام کا وہ آپ یقین کریں ان کا کوئی پرسان حال نہیں مسائل ہی مسائل ہے اور لوگ پریشان ہیں صبح سے شام تک دفاتر میں چکر لگاتے ہیں اور خوار ہو کر واپس آتے ہیں جی یہ دیکھیں نا ایک طرف تو جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں محسن نقلی صاحب انہوں نے ارب اور روپے کی بیوروکریس میں گاڑیاں دی گئے آپ سمجھتے ہیں کہ ارب اور روپے کی گاڑیاں دینے کے باوجود ان کے کوئی حالات ٹھیک ہونے والے ہیں کہ ان محقموں کے جن کو ارب اور روپے کی گاڑیاں دی اور انہوں نے عوامی مسائل حال کرنے کے لیے کوئی اگدامات اصل میں یہ دیکھیں یہ مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے جو بیوروکریسی ہے سارے اختیارات ان کے پاس ہیں ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں اے سی والے روم بھی ہیں لیکن بادکسمتی ہماری یہ ہے کہ ان بیوروکریٹس کو ان کے میک میں کے متعلق آگاہی نہیں ہے ان کو ذرا بھی نہیں پتا ان کے نیچے کیا ہو رہا ہے ان کے نیچے عوام اس مسائل کا شکار ہے وہ تو اپنے گروہ کا وی آئی پی کمرے میں پیٹھے ہوتے ہیں انہیں کیا پتا اب سیکٹی ٹرانسپورٹ کو کیا پتا کہ ٹرانسپورٹ میں کیا ہو رہا ہے عوام کے ساتھ میں نے ایک دفعہ سیکٹی ٹرانسپورٹ سے پوچھا میں نے کہا جی آپ نے کبھی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کیا ہے آج تک زندگی میں وہ بڑا برا منہ آگیا مائنڈ کیا انہوں نے انہوں نے کہا کیا مطلب آپ کا میں آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کروں میں نے کہا جب آپ نے سفر ہی نہیں کیا تو آپ کو پبلک کے مسائل کا کیا پتا تو آپ اس کو حل کیسے کریں گے تو جو مسائل حل کر رہے ہیں ان کو مسائل کا پتا ہی نہیں ہے جی ناظرین ناظرین وزیراعلا پجاب موسن نکری صاحب ماشاءاللہ بہت دورے کار رہے ہیں اور عوام میں مقبولیت ان کی بڑھ رہی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان مسائل کا حل جب تک مختلف دپارٹمنٹ میں جن پہ دورے کار رہے ہیں موسن نکری صاحب وہاں پہ کوئی ایکشن نہیں لیں گے تو اتنی دیر تک یہ معاملات اور یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے تو آپ دیکھ رہے ہیں والڈ وائس ڈیجیٹل میں آپ کا میزبان محمد رحمان بھوٹا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں اللہ حافظ